یہ بات واقعی ایسا درست ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا جیسے والدین ہیں وہاں بیٹا بیٹی جو ہے وہ دن رات فیس بک پہ یوٹیوب پہ انسرگرام اور ٹک ٹاگ ورائی پہ بیٹھے رہے تو اس طرح بچے کی تربیت آپ نہیں کر پائیں گے اب دنیا کمانے میں اس طرح جت جائیں کہ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ رہے اور آپ یہ سمجھیں کہ بچوں کا پیٹ پالنا ہی میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے جبکہ اس سے کئی گناہ بڑی ذمہ داری بچوں کی دینی تربیت ہے والدین کو میشہ کہتے ہیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ فرنڈشپ کریں بجائے اس کے کہ آپ ان پر حکمران بان کے بیٹھیں اور آپ نے آرڈر اور اپنے حکم ان پر مسلط کریں میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ بچے کو اگر آپ نے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا تو اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کہیں وہ پٹری سے اتر بھی گیا تو قرآن کی اتنی پاور ہے اللہ کے کلام کی وہ اس کو واپس لے آئے گا بچہ واپس پلٹ آئے گا یہاں سے جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں انہیں آپ کیا مشاہد ہیں ہم نے خود دیکھا ہے کہ یہاں سے جو گئے ہیں میڈیکل ڈاکٹرز وہاں جا کے وہ ریسٹورنٹ پہ وہ پیاز اور ٹوماٹر کاٹ رہے ہیں نو مسلم جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کو جب وہ ایجوکیشنل سوشل ایموشنل فائنانشل سپورٹ ان کو جب نہیں ملتی تو وہ دوبارہ پلٹ جاتے ہیں اور یہ ایک بڑی بھیانک صورتحال ہے کہ یوکے کے سٹیٹس یہ ہیں کہ وہاں تقریباً پچاس فیصد لوگ جانا وہ واپس پلٹ جاتے ہیں اور امریکہ میں یہ تعداد اس سے زیادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پیغام پورٹکاسٹ کا ایک نیا پیسوڈ ایک نئے مہمان کے ساتھ پیغام پورٹکاسٹ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسی شخصیات کی ملاقات کروائی جائے جنہوں نے زندگی دیکھی ہو مختلف تجربات مختلف مشاہدات ہماری آج کی جو شخصیت ہیں ان کے پاس دو معاشرتوں کا ایک تقابلی جائزہ ہے یوکے سے ہم امان تشریف لائے ہیں وہاں پہ امام اور خطیب ہیں گرین لینڈ برمنگم کے اندر جو ایک جامع مسجد ہے بڑی جامع مسجد اس کے امام اور خطیب ہیں ایک اسلامی سکولر جو کسی اور معاشرے میں رہتا ہے خاص طور پر یورپ کے اندر وہ اپنی آنکھ سے کس طرح اس کو دیکھتا ہے اور پھر دعوت کے میدان میں جب وہ کام کرتے ہیں جب وہ لوگوں کو اسلام کی طرف دین کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ان کے سامنے کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا پیش نظر ہوتی ہیں اور جب وہ پاکستان میں آتے ہیں اور یقینا ہمارے سکولر بھی یہاں پاکستان سے پڑے ہیں اور یہی سے انہوں نے دینی علم کا آغاز کیا تھا تو یہ کس طرح سے اس کا معازنہ کرتے ہیں کس طرح سے اس کا تقابل کرتے ہیں انہوں سے جانتے ہیں ہمارے آج کے مہمان ہیں کاری زکاولہ سلیم صاحب آپ جو ہے وہ یکے سے تشریف لائے ہیں ہم ان کا شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے امائلی وقت نکالا ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کار سلام کو بہت شکریہ آپ تشریف لائے میرے سامنے آپ کا تعرف موجود ہے کہ آپ رحمہ ٹرس کے وہاں پر جنرسیکٹری بھی ہیں یوکے کے اندر اور یہاں پہ جو رحمہ انسٹیٹوٹ ہے ایک بڑا شاندار کام کر رہا ہے تعلیمی میدان میں اس کے آپ جو ہیں موسسین میں سے ہیں بانیوں میں سے ہیں فاؤنڈر میبر میں سے ہیں تو اس کے بعد ہم بات میں کرتے ہیں پہلے مجھے تھوڑا سا آپ کا اپدائی جو تعرف ہے ملدرہ ملدرہ ناظرین تک پہنچے کہ آغاز کہاں سے ہوا کس طرح سے اپنی اپدائی تعلیم کا آغاز کیا پھر کہاں تک پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ تعریف اللہ دلچلال اکرام کی اور درود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اس پوڈکاست کا احتمام کی کہ اللہ تعالی آپ کو زی خیر عطا فرمائے ایک اچھا اور ایک میں سمیت ہوں کہ نادر موقع ہے پیغام ٹی وی کے ناظرین اور سامین سے مخاطب ہونے کا میری ابتدائی تعلیم وہ فیصل آباد میں ہوئی ہے الحمدللہ پیدایش میری راول پنڈی سے آگے ٹیکسلا سے آگے واہ کنٹ واہ فیکٹری وہاں کی تھی بچپن سے ہم وہاں سے فیصل آباد منتقل ہو گئے تھے یہاں فیصل آباد میں مسجد ابو بکر جہاں حافظ مسعود علم صاحب اب جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں وہاں میں نے الحمدللہ قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا اللہ کی توفیق سے آٹھ سال کے عمر میں مکمل کیا تھا اس کے بعد یعنی پاکستان کا معروف دینی دارہ جو ہے ستیانہ بنگلہ میں مرکز رومی الاسلامی ہے اس میں الحمدللہ تجوید کا کورس کیا اور درست نظامی مکمل کیا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے توفیق دی وہاں کچھ حرصہ پڑھانے کی اور اس کے بعد سن دو ہزار ایک کے شروع سے دو ہزار دو کے تقریباً اکتوبر تک یہاں کتاب و سنت کی اشارت کا جو عالمی دارہ ہے دار السلام اس میں ریسرش فیلو کے طور پر الحمدللہ کام کیا اس کے بعد میں برطانیہ چلا گیا اور وہاں کی جو جماعت ہے ان کی طرف سے یہ بڑا سانسہ کہا دیا اس کے بعد برطانیہ چلا گیا یہ پوری داری بات ہے انسان کی کیفر لگتی ہے برطانیہ جانے میں یہ چانت دی تو وہ کیا کہانی اس کی کہانی ایسے کہ ہمارے کچھ عزیز وہاں ہیں وہ میری ایک تلاوت کی اور تقریرورہ کی کیسٹ لے کے گئے تھے اس وقت یہ دو ہزار دو ہزار ایک کی بات ہے تو وہاں ان سے انہوں نے بات کی ان کو سنائی تو جو وہاں کسی مداران تھے انہوں نے اظہار کیا کہ ہم ان کو یہاں بلانا چاہتے ہیں جو مرکز ہے اس کے لئے تو اس طرح یہ ویزا کا پروسس شروع ہوا یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خالصتاً اللہ کی توفیق سے دعوت و تبلیغ کی نیت سے ہی مجھے بلائیا گیا اور میں بھی اسی نیت سے گیا اگرچہ ساتھ معاشی ضروریات بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ایک بنیادی اور اللہ کی توفیق سے اسی مقصد میں ہی اپنا سارا وقت اب تک صرف کی اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی راستے پھر قائم رکھیں ماشاءاللہ تو یہ ہے بیکگراؤنڈ کرسا ب وہاں جا کے کچھ اور کچھ پڑھنے کا بھی خیال آیا کہ جی تعلیم کے حوالے سے میری پاکستان میں جو تعلیم ہے وہ صرف دینی تعلیم ہوئی اس کا تھوڑا سا دلچسپ بیکگراؤنڈ یہ ہے کہ جیسے میں نے رز کیا بچپن میرا گزرہ ابتدائی کہیں اب تقریباً چھ سات سال زندگی کے وہ باکینڈ کے علاقے میں وہاں سے ہم جب فیصلہ باز شفٹ ہوئے تو یہاں کا ماحول وہاں سے کچھ مختلف تھا تو میرے والدے گرامی رحمہ اللہ انہوں نے مجھے وہاں کے مقامی گورنمنٹ سکول میں داخل کروایا تو چند مہینوں کے بعد میں نے والد صاحب سے کہا میں سکول نہیں جانا چاہتا تو انہوں نے وجہ پوچھی کیا میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ سکول جاتے ہیں سارا دن ہم سٹورنٹ علیدہ بیٹھے رہتے ہیں ٹیچر اپنے گروپ بنا کے علیدہ بیٹھ جاتے ہیں وہ گپیں مارتے رہتے ہیں کوئی پڑھائی والا ماحول نہیں جب جی چاہتا ہے آکے وہ ٹھڑے مارتے ہیں اور گالیاں نکالتے ہیں بس یہی کچھ ہم وہاں دیکھ رہے ہیں تو میں نے سکول نہیں جانا انہوں نے کہا ہم سکول بدلنے کسی اور میں نے کہا میں نے سکول جانا ہی نہیں تو کہتے پھر کیا کرنا ہے میں نے کہا میں نے قرآن جید حفظ کرنا ہے اس سے پہلے الحمدلللہ تھوڑا سے اس کی ابتدا ہو چکی تھی وہاں واکنٹ میں جب میں بلکل پہلی یا دوسری کلاس میں تھا تو سکول سے واپس آتے تھے تو شام کے وقت ہماری اس مسجد میں قاری صاحب اکاتے تھے حفظ کی کلاس ہوتی تھی اس میں تقریبا ایک پارہ ڈیڑھ پارہ میں نے حفظ کر لیا ہوا تھا الحمدلللہ تو اللہ کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا تو والد صاحب نے کہا کیا کرنا میں نے کہا میں نے حفظ کرنا ہے میں نے کہا یہاں گھر کے قریب تو ایسی کو مسجد نہیں ہے جہاں میں حفظ کروا سکوں تو پھر آپ کو کسی مدرسہ میں جانا پڑے گا میں نے کہا ٹھیک میں جانے کے لئے تیار ہوں تو الحمدللہ ساڑھے چھ سال کے عمر تھی جب والد صاحب نے مجھے مدرسہ میں بھیج دیا تو میں سمجھتا ہوں اب اس ماحول میں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یہ سوچیں تو بڑا بھاری لگتا ہے ساڑھے چھ سال کے عمر میں آپ بھی اس کو حفظ کیلئے بھیج دیا جو انہوں نے بھیج دیا مجھے تو حفظ مکمل کیا تو والد صاحب نے کہا کہ اب سکول کی طرف میں نے کہا نہیں میں نے کہا کیا کرنا ہے میں نے کہا میں تجوید کا کورس کرتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے لئے انہوں نے مجھے فیصل آباد کا معروف ادارہ قلی ادار القرآن وہاں داخل کروایا وہاں چند ماہ میں نے گزارے تھے والد صاحب کا ایک بڑا قریبی تعلق تھا ستیانہ بنگلہ ادارہ کے جو مدیر ہیں مراتیق اللہ صرفی ان کے ساتھ تو انہوں نے مجھے چند ماہ کے بعد وہاں ازدار القرآن سے لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ستیانہ بنگلہ چلے جائیں وہاں گیا وہاں ہمارے استاد تھے قاری عبد الحمید خاکی رحمہ اللہ ابھی چند ماہ پہلے ان کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو غریب رحمت فرمائے تو تجوید کا دو سال کا کورس مکمل کیا تو اب والد گرامی نے دوبارہ پوچھا کہ اب کیا خیال ہے سکول کا میں نے کہا نہیں جانا سکول تو اب انہوں نے ہمارے استاد ہیں مراتیق اللہ صاحب ان سے کہا کہ بھی اس کا کیا کریں اب قرآن حفظ کر لی ہے تجوید پڑھ لی ہے اب اس کے بعد آگے درس نظامی ہو ساتھ وہ آپ کے پاس ہے نہیں تو شیخ خطیق اللہ صاحب نے کہا کہ ہم درس نظامی کی یہاں ابتدا کر دیتے اچھا اسے پہلے نہیں تھا وہاں اسے پہلے وہاں نہیں تھا یہ نائنٹی ون کی بات ہے تو ہماری وجہ سے الحمدللہ وہاں جوہنا انہوں نے درس نظامی کی ابتدا کی اور وہاں سے فارغ ہونے والے جو درس نظامی کے سب سے پہلی کلاسہ وہاں میں ہے نائنٹی سیون میں الحمدللہ فارغ ہوئے تو درس نظامی مکمل ہوا تو اسی دوران نائنٹی فور کے ابتدا میں والدے گرامی رحمہ اللہ ان کی وفات ہو گئی تھی مارے استاد جو ہیں انہوں نے میرے ساتھ ایک مربی اور ایک باپ والی شفقت انہوں نے مجھے دی اللہ تعالیٰ ان کو زی خیر دے تو جب درس نظامی مکمل کیا تو انہوں نے کہا جی اب کیا خیال ہے کیا اراد ہے میں نے کہا جی میں اگر مدینہ جو اسری داخلہ ہو جائے میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو یا کہیں اللہ تعالیٰ پڑھانے کی توفید دے تو انہوں نے کہا جی سکول کا کچھ پڑھنا ہے میں نے کہا نہیں پھر حالانکہ وہاں کچھ اسری علوم کے کچھ اساتذہ بھی ان دنوں میں آگئے تھے انہوں نے کہا آپ پرائیویٹ ان سے پڑھ لیا کریں میں کہا چلے ٹرائی کر لیتے چند ماہ ان سے پڑھا خاص طور پر انگلیش جو ہے نا اس سے آپ کہیں کہ مجھے بالکل لگاوئی نہیں تھا وہ میں نے لیکن اس طرح گرامی نے وہاں تدریس کے لیے رکھ لیا الحمدللہ وہاں اللہ تعالیٰ نے پڑھانے کا موقع دیا اس دوران بھی دو تین مرتبہ کوشش کی کہ چلیں کوئی سکول کی طرف آ جائیں جب میں نے سکول چھوڑا تھا سکول کی تیسری کلاس سے چھوڑا تھا اس کے بعد بالکل نہیں پڑا تو اسی طرح اس کے بعد درس انظامی بھی کیا وہ سب کچھ کر لیا اس کے بعد بھی کوشش کی لیکن اس طرف جی لگا ہی نہیں لیکن جب برطانیہ میں پہنچا تو وہاں فوری طور پر احساس ہوا کہ یہاں جو دعوت کا جو موثر ذریعہ ہے وہ انگلیش لینگویج اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے ابتدائی دنوں میں تو الحمدللہ چونکہ وہ عربی گرامر پڑی ہوئی تھی مدرسہ میں تو وہاں عرب کمیونٹی کافی ساری ہے تو یہ پاکستانی کمیونٹی انڈین بنگلہ دیشی ان کے ساتھ اردو زبان میں کمیونکیشن ہو جاتا تھا اور جو عرب تھے ان کے ساتھ عربی زبان میں کسی حد تک وہ کمی پوری ہو جاتی تھی لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو انگلیش آڈینس کی ہے انگلیش سپیکنگ آڈینس تو ان کے ساتھ وہ کمیونکیشن نہیں ہوتا تھا بالکل تو اس وقت احساس ہوا کہ یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ محنت کرنی ہے اور ایک چیلنج تھا میرے لیے وہ ایسے کہ یعنی صورتحال یہ تھی کہ مجھے انگلیش کے الفیبیٹس بھی نہیں آتے تھے بالکل تاریبات وہ اگران سے نہیں پڑا بالکل پڑا ہی نہیں کچھ نہیں پڑتا تھا تو وہاں گورنمنٹ کی طرف سے مختلف اداروں سکولز اور کالجز میں اور بعض کمیونٹی سینٹرز میں انگلیش کلاسز کا اس وقت احتمام ہوتا تھا اب ایس اتنا نہیں ہے تو وہاں کے کچھ ساتھی لے گئے انہوں نے مجھے انگلیش کلاس میں داخلہ دروانے کے لیے داخل کروا دیا میں پہلے دن کلاس میں گیا تو وہ جو ٹیچر تھا وہ سکھ تھا ایک تو پہلے تو ابتدائی طور پر اس نے پنجابی میں گفتگو کی وینے ساتھ تو بہن بڑا خوش کہ چلیں کوئی بات بن جائے گیا حصہ سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے لیکن بعد میں اس نے کہا کہ یہ ہمارا رول ہے کلاس میں ہم صرف انگلیش میں بات کرتے ہیں اب اس نے دوسرے جو سٹوڈنٹ پہلے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے بات شروع کی میں بس چھپ کر کے بھئے ایک حرف مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب انہوں نے کہا جی کہ کوئی اکتو مرتبہ انہوں نے کوئی سوال کی مجھا وہ یاد بھی نہیں ہے سوال کیا تھا مجھے کوئی سمجھ نہیں میں کیا جواب دوں انہوں نے ایک طالب نے کہا کہ اس کے ساتھ آپ کرسی رکھ لیں بیٹھ کے تو اس کو یہ جملہ دھروائیں اس سے گوڈ آفٹر نون اس نے کوئی دس مرتبہ کہا ہوگا تو میں نے ریپیٹ کیا اس کے پیچھے جب کلاس ختم ہوئی تو میں بڑا خوش کے مجھے انگلیش کا ایک لگہ نہ آگئے لیکن اس کے بعد الحمدللہ پھر اس کو چھوڑا نہیں اس کو جاری رکھا الحمدللہ پھر جو ہے نا یہ دوزار دو سے لے کے دوزار آٹھ نو تک تقریبا انگلیش لینگویج کے مختلف جو مراحل ہوتے ہیں انٹری وان ٹو ٹری پھر اس کے بعد لیول وان لیول ٹو اس کے بعد آئی ایلڈز کا ہوتا ہے وہ الحمدللہ سٹیجز میں کیونکہ دوسری ذمہ داریاں بھی تھی ساتھ امامت خطابت تدریس ہوا رہا کے تو یہ سارے سٹیجزیں مکمل کیئے ہیں 2010 میں غالباً میں نے آئیلڈز کا اگزام دیا اب اس کے بعد الحمدللہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے میدان کھول دیا اب شوق ہوا کہ اب جو تعلیم کا ایک سلسلہ رکا ہوا تھا اس کو اب جاری کرنا چاہیے پھر میں نے وہاں کی گلاسٹرشیر یونیورسٹی کی طرف سے الحمدللہ وہ 2013 میں وہاں ماسٹر کیا الحمدللہ ایجوکیشن میں ماشاء الحمدلللہ اب اس وقت سے یہ خواہش اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وقت میں برکت دے تو پیشنی کی طرف پڑا جائے انشاءاللہ میں سوال آ رہا رہا جب آپ نے بات شروع کی کہ ساڑھے چھ سال کا بچہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے سکول نہیں جانا اچھا یہ میرے دن میں سوال آ رہا ہے کہ یہ کنوکشن ہوتی آپ کی کہ آپ یہ مطلب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا اور میں نے یہ کرنا ہے اس کا کریٹ آپ کسے دیتے ہیں یہ فیصلہ کرنے کا کہ میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا اس کا کریٹ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد میرے والدین کو جاتا ہے اس میں بھی جو نا ایک دلچسپ واقعہ ہے وہ میرے والد صاحب مجھے بتایا کرتے تھے کہ میری عمر جب تین سال کی تھی تو اس وقت ہمارے ایک والد صاحب کے کزن تھے وہ ہمارے پاس وہاں آئے واک انٹ میں تو انہوں نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور ساتھ ہی ایسے ہنسی مزاق میں کہا کہ بیٹا دیکھنا بڑے ہو تو میں نے کہا کہ کیوں میں نے مولوی بننا کہتے ہیں نہیں مولوی جو نا وہ اتنے ساف سترے نہیں ہوتے ان کو کوئی طریقہ ڈھنگ سلیکہ نہیں ہوتا تو جو نا بابو بننا تو میں نے جو آدم ہے کہ نہیں میں نے بابو نہیں بننا تو انہوں نے کہا پھر آپ نے کیا بننا میں نے کہا جی میں نے قاری بننا یہ اللہ نے نکلائے سے زبان سے الفاظ انہوں نے کہا قاری بننا اس کے بعد سے یہ ہوا کہ والد صاحب نے اس دن سے والدین دونوں نے اس دن سے مجھے گھر میں قاری کہنا شروع کر دی بلکہ پورے خاندان میں اسی نام سے جو نا وہ معروف ہو گیا اور دلچسپی کی بات ہے کہ جب بہت سال بعد مدرسہ میں ہم پڑھتا تھے ایک مرتبہ میری خالہ ہیں انہوں نے فون کیا مدرسہ میں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میں نے قاری سے بات کرنی تو وہ جس نے فون اٹھایا وہ وہاں کے جو استاد ان کو بلا کے لے ہے تو انہوں نے کہا یہ آواز تو اس کی نہیں ہے میں نے قاری سے بات کرنی انہوں نے کہا قاری کا نام کیا انہوں نے کہا قاری ان کو پتہ ہی نہیں چلا پھر وہ جو محتمم تھے ان کو انہوں نے کہا کہ اس کا نام زکاول ہے اس کو قاری کہتے ہیں گھر میں تو اس کو بلائے رہے تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد والدین کریم رحمہ اللہ ان کی محنت اور ان کی ایک انوکشن ہے جب میں نے حفظ مکمل کیا تھا اس وقت بھی والدے گرامی رحمہ اللہ نے ایک بڑی بہترین تقریب کا احتمام کیا اور اس وقت انہوں نے یہ دعائیں بھی کی میرے پاس ایک آرڈنگ ہے بس وقت میں سنا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے سے کوئی دین کی خدمت لے دین کی خدمت کی توفیق دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد والدین کی مہنت اور ان کی دعائیں ہیں بے شک بے شک یہ واقعی جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین اپنے اولاد کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہت قریب ہو کر سنتا ہے اچھا کر سب یہ فرمائیے کہ یہ جب آپ یوکے تشریف لے گئے یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ وہ بچہ جس نے تین سال کے عمر میں سکول تھوڑا تھا اس نے پھر بعد میں یوکے جا کے جی جی بلکن ایسے ہی ہے تو یہ بہرحال یہ فرمائیے کہ اپنی سٹیڈیز کے دوران اور پڑھنے کے دوران کن اساتذہ سے بھی آپ نے لکھر بھی فرمایا تو اساتذہ کا تو کن سے آپ متاثر سے اور آپ کا کن کو آپ اپنا سمجھتے ہیں کہ ان کا آپ کا جندگی کے اندر بہت کنٹریبوشن ہے اساتذہ تو سارے کے سارے ہی قابل احترام ہوتے ہیں اور انسان اگر سمجھے اپنے سارے کے سارے اساتذہ کو اپنا محسن سمجھتا ہوں جنہوں نے مجھے قرآن مجید حفظ کروایا وہ حیصل آباد کے قریب 36 چک کے تھے قاری محمد اسلم اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامتی والی تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہوں نے میرے ساتھ بڑی محنت کی اور ان کی شفقت سے ان کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق تھی قرآن مجید حفظ مکمل کرنے کی اس کے بعد تجوید میں نے پڑھی قاری عبد الحمیز صاحب سے وہ نابینہ بھی تھے اور ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال کا حافظہ دیا ہوا تھا انہوں نے بڑی محنت کی وہ بھی میرے محسن ہیں میں اس لحاظ سے ان سے متاثر ہوں کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ زندگی میں انسان کچھ کرنا چاہے تو نتنگ اس ایم پاسیبا تو وہ نابینہ ہیں ٹانگ سے معذور ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید حفظ بھی کیا قراءات بھی سیکھیں پھر وہ بخاری شریف کے حافظ بھی تھے وہ پڑھاتے بھی تھے سب کچھ کیا انہوں نے تو یہ ایک بہت بڑی انسپیریشن تھی الحمدللہ پھر اس کے بعد درس انظامی میں الحمدللہ بہت سے اساتذہ جو ہیں ان سے میں انسپائرڈ ہوا اور خاص طور پہ جب وہ مرحل آیا جب عمر تقریباً تیرہ سال تھی جب والدے گرامی وہ وفات پا گئے تو اس وقت گھر کی معاشی صورتحال یہ تھی کہ میں اس وقت اس میں امتحانات سلانہ امتحانات ہو رہے تھے درس انظامی کے تیسری کلاس کے تو اسی دوران والدے گرامی رحم اللہ کے وفات ہو گئی تو جنازے پہ جو کچھ مدرسہ کے طلب آئے ہوئے تھے میں نے ان سے کہہ دیا کہ میرا بستر اگر آپ سنبھال کر رکھ لیں میں امتحانات کے بعد آؤں گا اور آ کے اپنا بستر لے جاؤں گا اب تو میرے لئے کوئی چانس موقع نظر نہیں آتا کہ میں پڑھ سکوں کیونکہ گھر کو سنبھالنا ہے لیکن اللہ تعالی اجزائے خیر دے میرے دو بڑے ہی محسن اساتذہ اور میں کئی مرد پر سوچتا ہوں کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور ان کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اس پٹری پہ لگا دیا انہوں نے اسی دن شام کو جو ہے ہمارے ایک دوست ہے ان کو بھیجا میرے گھر میں کہ جائیں اور میری والدہ سے بات کریں اور مجھے واپس لے کے آئیں وہ مجھے واپس لے گئے اور اساتذہ نے بہت زیادہ شفقت کی اور باپ تو باپ ہی ہوتا ہے لیکن انہوں نے اپنی طرف سے پوری شفقت دی جس حد تک وہ کر سکتے تھے بڑا حوصلہ دیا اور الحمدللہ انہی سلانہ امتحانات میں حمدللہ میری مدرسہ میں پہلی پوزیشن بھی آئی اس سے حوصلہ ہوا جب گھر واپس پلٹا تو والدہ جو ہیں رحمہ اللہ وہ بڑی خوش ہوئی اور انہوں نے پھر کہا کہ بیٹا اب آپ نے اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ہے جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکا میں آپ کی تعلیم نہیں رکنے دوں گی اور انہوں نے واقعتن ایسے کیا کہ حالات کی تنگی کے باوجود انہوں نے یوں کہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے الحمدللہ مجھے تعلیم کی طرف لگائے رکھا تو یہ اللہ تعالی کی توفیق سے ہوا تو یہ بڑے مہد میں ان کا ذکر بھی کر دیتا ہوں مولانا ابو نومان بشیر حمد صاحب جو اس وقت وہاں ستیانہ منگلہ جامعہ میں وہ شیخ الحدیث ہیں اور اس طرح دوسرے ہمارے استاذ جو آج کردیرہ غازی خان میں ہوتے ہیں مولانا یونس سالک صاحب تو یہ بہت بڑے محسن ہیں پھر اس کے بعد اگلی کلاسوں میں جا کے ہم نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے حافظ بالغفار المدنی حافظ اللہ ان سے اور پھر شیخ الحدیث مولانا عبداللہ مجھے چھتوی رحمہ اللہ ان سے ہم نے بخاری شریف پڑی اور اسی دوران میں نے کچھ استفادہ کیا جو معروف عالمی دین ہیں استاد علماء ہیں محدث ہیں اور جماعت کا ایک سرمایہ ہے اور فخر بھی ہیں حافظ محمد شریف حافظ اللہ فیصل آباد میں ان سے استفادہ کیا اور انہوں نے بہت ہی زیادہ شفقت کی ابھی کال ہی انہوں نے پروگرام رکھا ہوا تھا وہاں عشائیہ اور اس میں بہت زیادہ انہوں نے عزت افضائی کیے اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ زی خیر اطاف فرمائے انہوں نے بہت زیادہ شفقت اور ان کا جو ایک اپنے طلبہ کے ساتھ جو انداز میں نے ہمیشہ دیکھا ہے نہائید شفقت والا اور وہ اس کے دو پہلوں ہیں اور یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ قابل تقلید ہے اور ایک مثالی ان کا یہ انداز ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے طلبہ کو وہ جس سٹیج پہ بھی پہنچ جائیں وہ ان کی اصلاح کرتے رہتے ہیں تمبیح بھی کرتے ہیں بہت اوقات ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن پبلک میں بہت زیادہ احترام کرتے ہیں بہت زیادہ یعنی ان کے پاس پڑھنے والا طلبہ اس کو وہ فضیلت الشیخ حضرت محترم ان الفاظ سے اور یہ سچی بات ہے جیسے میں نے کہا کہ سادزہ سبھی قابل احترام ہے لیکن حضرت حفظ صاحب حفظ اللہ کے سوا میں نے کسی اور میں یہ خوبی ہے اور اتنی فراختیلی کسی میں نہیں دیکھی اور میں خیال ہے یہ یہ آپ کی خیرخواہی کی بھی ایک بڑی نا یعنی ایک دلیل ہے جی جی بلکن آپ تنہائی میں تو اس کو آپ نصیحت کرتے ہیں بلکن بلکن تو یہ ہے ایک لسٹ ہے لمبی فہرست ہے اسادزہ کی جو محسنین اللہ تعالیٰ سب کچھ زیادہ خیر اتا فرمائے یقینن آپ اپنے والدین کے لیے بھی اسادزہ کے لیے صدقہ جاری ہیں انشاءاللہ کل سب یہ فرمائی جب آپ یوکے تشریف لے گئے اور وہاں پہ جب آپ وہی انگلش آپ کو آتی نہیں تھی آپ کو جو ہے پڑھانا شروع ہوگا تو کیا چیلنجز درپیش ہوئے جب آپ نے آغاز کیا وہاں پہ یوکے کے اندر چیلنجز جیسے میں نے کہا ایک تو ذاتی اتوار سے میرے لیے وہ زبان کا مسئلہ تھا تو الحمدللہ کی توفیق سے وہ حل ہوا اس کے ارابعہ یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہاں کی صورتحال جیسے بدلتی گئی مثال کے طور پر ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ ابتدائی یام میں جب میں گیا تو اس وقت اردو آڈینس کی تعداد خاصی تھی لیکن اب اس وقت بائی سال کا حصہ گزرنے کے بعد اردو آڈینس کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے اب انگلش کی زیادہ ضرورت ہے یہ ایک چیلنج ہے اور وہاں کے بہت زیادہ چیلنجز وہاں ہیں مثال کے طور پر اس میں ایک الہاد کا فتنہ ہے ایتیزم کا فتنہ ہے جو اگرچہ پوری دنیا میں ہے لیکن دیکھا جائے تو اس کی روٹس اس کی جڑے جو ہیں وہ یورپ میں ہیں وہاں سے فلسفہ پڑھاتے پڑھاتے یونیورسٹیز وہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ مسلمان جو طلبہ ہیں کالجز یونیورسٹیز میں وہ اس سے اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں اور اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور یہ فتنہ مسلمان ممالک میں بھی بہت تیزی سے پھیر رہا ہے کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہوتے وہ اللہ جلالی اکرام کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں یہ بہت سیریس ایک چیلنج ہے وہاں بھی ہے اور میں سمجھت ہوں کہ پاکستان میں اور دیگر مسلم ممالک میں کیونکہ اس کی جو اس فتنے کو پھیلایا جاتا ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے یونیورسٹیز کا اپنا ایک اس میں آپ کہیں کہ بیانک کردار ہے اس میں لیکن سوشل میڈیا ایک ٹول ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں خیر کو پھیلانے کا بھی اور برائی کو پھیلانے کا اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہاں ابھی آپ ذکر جو خاندار وہاں بستے ہیں جی چونکہ آپ پہلے بیس بائیس پہلے جب گئے تھے تو اس وقت جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ اردو سپیکنگ لوگ کافی تھے اس وقت لوگ زیادہ اردو جاننے والے تھے یا انگلیل سے اتنے متاثر نہیں تھے اب جب ایک نسل اگری نسل آگئی ہے ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑا چیلنج ہے دیکھیں یہ چیلنج بچوں کی تربیت کے حوالے سے میسے میں تو اس وقت بھی تھا اور اب اور زیادہ سخت ہو گیا ہے کیونکہ اب یہ گیجٹس جو ہیں یہ ایزی ایکسیس ہے بچوں کو ان کا یہ آئی پیڈ ہو گئے اور موبائل فون ہو گیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور یہ خاص طور پر یہ ٹک ٹاک اور انسٹرگرام وغیرہ کیسے جائے اس میں ہم وہاں اکثر والدین کو ایسی بسوقات ورکشافت وغیرہ کا بھی احتمام کرتے ہیں والدین کے لئے ان کو بتانے کے لئے کہ یہ جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو ان سے مکمل اگاہی ہو آپ ایک والد یا والدہ یہ کہے کہ جی مجھے فیس بک کا پتہ ہی نہیں ہے نہ مجھے ضرور تھا اس کو دیکھنے کی پڑھنے کی یا اس کے مطالق کچھ جاننے کی اور بیٹا بیٹی جو ہے وہ دن رات فیس بک پہ یوٹیوب پہ انساگرام اور ٹک ٹاک ورائے پہ بیٹھے رہے ہیں تو اس طرح بچے کی تربیت آپ نہیں کر پائیں گے آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے اور ہم تو بس اوقات یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس ان کے اپنے اکاؤنٹس ہونے چاہیں گے ان سوشل میڈیا اس پہ یہ بات واقعی یا سی درست ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے یا سی والدین ہیں وہاں پہ جو کہتے ہیں جی ہیں ایسے ہیں جو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کا ان کو حساس نہیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے یعنی آج سے کہنے کہ آج سے بیس تیس سال پہلے ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی آپ بچوں کی تربیت کر ساتھ ان کو ہاتھ پکڑا ان کو مسجد میں لے گئے جیسے بھی ہے اب بچے کو موبائل فون اس کے ہاتھ سے لینا اور اس کو گھر سے باہر نکالنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور پھر جب بچے کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا انٹرنیل ایکسیس اس کو مل گیا اب اس کے سامنے پوری دنیا ہے یہ ایک دوسرا چیلنج ہے ہم والدین کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ فرنڈ شپ کریں بجائے اس کے کہ آپ ان پر حکمران بان کے بیٹھیں اور آپ نے آرڈر اور اپنے حکم ان پر مسلط کریں کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا یہاں کیوں بیٹھا اور ایسے کیوں بیٹھا یہ نہائیت غلط طریقہ بچوں کو ان کی سپیس دیں اور ان کے ساتھ فرنڈ شپ کریں کہ بچہ خود بخود آپ کے ساتھ اتنا جڑ جائے کہ جو کچھ وہ سوشل میڈیا پر دیکھتا ہے آپ اس کو اس طرح کی معلومات خود دیں مثال کا طور پر وقت نکالیں بچوں کے ساتھ بیٹھیں وقت نکالیں آپ دنیا کمانے میں اس طرح جت جائیں کہ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ رہے اور آپ یہ سمجھیں کہ بچوں کا پیٹ پالنا ہی میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے جبکہ اس سے کئی گناہ بڑی ذمہ داری بچوں کی دینی تربیت ہے اور بعض والدین الحمدللہ اس کا احساس کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ان کے بچے سیدھی لائن پہ ہیں اور وہاں بڑے مثالی بچے بھی الحمدللہ پیدا ہوتے ہیں یعنی ایسے بچے وہاں ہیں الحمدللہ جنہوں نے انٹرنیشنل قرآن کمپیٹیشن ون کیے ہوئے ہیں اور وہاں بقیدہ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر قرآن کمپیٹیشن ہوتے ہیں ہمارے کچھ بچے ہیں ہمارے پاس پڑھیں الحمدللہ وہ دبائی کا جو قرآن کمپیٹیشن ہوتا ہے وہ انہوں نے اس میں پوزیشنز لیں اس طرح امریکہ میں قرآن کمپیٹیشن ہوتا ہے لیبیا میں ہوتا ہے تنزانیہ میں ہوتا ہے وہاں کر پاتے ہیں اللہ کی توفیق سے چیلنجیں سے نمٹ لیتے ہیں ایک بہت بڑا چیلنج بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ ہے وہاں کی جو ہے ہمجنس پرستی اس کو بہت زیادہ پرموٹ کیا گیا ہے پچھلے چند سالوں میں پچھلے دس سے پندرہ سال کے درمیان میرا سوال بھی جیسے آپ فرما رہے تھے بچوں کے ساتھ دوستی نہ کریں ان سے سختی نہ کریں اس کی ایک وجہ شاید وہاں کے جو قوانین بھی ہیں کہ داری بات ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے اور جترہ فرما بھی رہے کہ شاید اس کے اتنے خاطر خانتائج بھی نہیں نکلتے آپ کے ذریعے محول ایسا ہے کہ آپ اگر بچوں کے ساتھ سختی کریں گے بچے آپ سے شیئر نہیں کریں گے جا کے کئی اور شیئر کریں بلکل بلکل ایسے کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ سختی کرنا قانونی جو نا جرم ہے وہ سب کے لیے والدین کے لیے بھی اساتذہ کے لیے اب دیکھیں کہ اگر والدین بچوں پر سختی کسی طریقے سے کرتے ہیں بچہ گھر سے تو متنفر ہو گیا گھر سے متنفر ہو گیا تو پھر اس کا الٹرنیٹیو کیا ہوگا کہ وہ باہر جائے گا اور دوست اپنے دوست بنائے گا اور بچے کو تو یعنی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کون سے اچھے دوست ہیں کون سے برے دوست ہیں ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کا احتمام کریں ان کے ساتھ اگر اس کے تعلقات بہتر ہونے لگے تو وہ اساتذہ اپنا انفلونس رکھیں گے ٹھیک ہے نا اور گورنمنٹ سکولز میں اساتذہ اکثر جو وہ غیر مسلم ہیں ان کا انفلونس ہوگا اور بچے کو آپ نے اس کو پش کر دیا دور کر دیا اپنے آپ سے تو بچے کی تربیت آپ نہیں کر پائیں گے خاصلہ بھی جا فرما رہے تھے کہ آپ آپ کے ایسے والدین بھی دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو ایسی تربیت کرتے ہیں کہ انہوں نے پھر بہت سارے جو کنپیٹیشنز ہیں انہیں صاحبی لیا وین بھی کیا تو آپ کے بچے انہیں بھی اس میں شامل تھے اس کے اندر کس طرح سے آپ نے کس طرح سے ان کو اس کے لیے تیار کیا ٹرین کیا دیکھیں آپ بھی ادھر رہتے ہیں اسی معجیر میں رہتے ہیں اسی کے اندر میں رزاک اللہ خیر میں تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کر دیتا ہوں الحمدللہ میرے پانچ بچے ہیں تو سب سے چھوٹا بس وہ رہتا ہے باقی سب الحمدللہ قرآن جی حفظ کر چکے اور ان کو خود گھر میں ہی ہم دونوں میاں بیوی نے مل کے الحمدللہ ان کو حفظ کروایا ہے اور بیٹا میرا جو ہے الحمدللہ نو سال کے عمر میں اس نے حفظ کر لیا تھا اور اس کے بعد مختلف کمپیٹیشنز میں حصہ لیتا رہے اور وہاں کا یوکی کا جو سب سے بڑا نیشنل قرآن کمپیٹیشن ہوتا ہے اس میں اس نے دو سال پہلے حصہ لیا تھا اور پہلی پوزیشن الحمدللہ اس نے لی تھی تو اللہ کی توفیق سے ہے یہ الحمدللہ کر رہے ہیں بچے نے بھی حفظ کیا ہوا الحمدلللہ بچے ہم یہ جاہوں گا کہ آپ ہمیں لاظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیسے احتمام کی اور یہ کس طریقے سے اس کو آپ لے کے چلے کیا آپ کا سسٹم ہے آپ کے ساتھ یاد کرواتے ہیں بچے جی جی اس کا میں جوہنا یوکی کے جو آڈینس ان کے حوالے سے خاص طور پہ یہ ذکر کر دوں کہ وہاں کی جوہنا سکول کی تعلیم وہ لازمی ہوتی ہے سولہ سال کے عمر تک لیکن اس میں ایک آپشن ہے ہوم سکولنگ کا کہ اگر والدین بچے کو گھر میں سکول کی تعلیم دلوانا چاہیں تو وہ دلوا سکتے ہیں اس کے لیے جو گورنمنٹ کو اور جو لوکل ایڈوکیشن آتھارٹی ہوتی ہے اس کو انفارم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سال میں ایک دو چکر آپ کے گھر لگاتے ہیں اور آ کے وہ چک کرتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو کیا ان کا ہومورک دیکھا اور اس کی ساتھ و خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی سوشل ایکٹیوٹیز بھی کوئی ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو میں نے الحمدللہ یہ کیا کہ بچوں کو ہم نے ردائی طور پر قائدہ وغیرہ پڑھانے کے بعد ناظرہ پڑھایا اور جب وہ حفظ ان کا شروع ہوا دو چار پارے انہوں نے کر لیا تو ہم نے ایک سال کے لیے بچوں کو سکول سے اٹھا لیا اور پورا ایک سال جس طرح یہاں چلتا ہے پاکستان میں اس کا وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے اگر آپ کو ایک چیلنج درپیش ہے تو اس کے لیے آپ کو سیکریفائس بھی کرنا پڑے گا تو الحمدلللہ کی تو فیس ہے وہ میں نے اپنے بچوں کو وہاں گورنمنٹ سکول میں نہیں بھیجا لیکن وہاں حالانکہ گورنمنٹ سکول جو ہے نا ان میں تعلیم جو ہے وہ بلکل مفت ہے اور پرائیویٹ سکول ہیں ان کی ہیوی ان کی فیس ہیں لیکن ہم جو ہے نا وہ ہیوی فیس ان کی دیتے رہیں اب بھی دے رہے ہیں الحمدللہ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو نہ وہ پیسے بچا کے اگر اپنے بچوں کو ہاتھ سے نکال دیں اور ان کی تربیت نہ کر دیں تو یہ بہت خسارے کا سعودہ ہے تو الحمدللہ اس طریقے سے کیا اور اس میں ایک جو بڑی بیٹی اور بیٹا جب ان کو حفظ کروا رہے تھے آئی سے سات آٹھ سال پہلے تو اس وقت میں یاد ہے کہ وہ پرائیویٹ سکول جس میں بچے جاتے تھے اس سکول کے جو ہیڈ ٹیچر ہیں ان سے میں نے بات کی کہ میں نے ایک سال کے لیے بچوں کو سکول سے اٹھانا ہے ان کو حفظ کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو زائے خیر دے تو انہوں نے کہا کہ جی مکمل طور پر اٹھانے کے بجائے آپ یہ کریں کہ جو کورس سبجیکٹس ہیں انگلیش میت سائنس اس کے لیے بچوں کو سکول لے آیا کریں اور پھر آپ لے جائے کریں اب اسے میری ڈیوٹی بڑھ بھی جاتی تھی کہ دو بچے جو ہیں صوبوں کے وقت سب کو چھوڑا اکٹھے پھر دو کو دن کے درمیان میں لے کے آنا پھر شام میں آفٹرنون میں دوبارہ باقی بچوں کو لے کے آنا تو یہ دو دو تین تین چکر لگتے تھے لیکن الحمدلاللہ اللہ کے فضل سے یہ سب کچھ کرتے رہیں تو یہ ممکن ہے اور میں وہاں بھی جو والدین چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کے طرف لگائیں تو میں ہمیشہ ان کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ ایک سال کے لیے بچوں کو جو نا وہ سکول سے اٹھوا لیں ہوم سکولنگ کے نام پہ ان کو ہوم سکولنگ ان کی پرائیویٹ ہوم سکولنگ ان کی کرتے رہیں اور ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں اور میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ بچے کو اگر آپ نے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا نا تو اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کہیں وہ پٹری سے اتر بھی گیا نا تو قرآن کی اتنی پاور ہے اللہ کے کلام کی وہ اس کو واپس لے آئے گا بچہ واپس پلٹ آئے گا تو اس لیے قرآن اس پر بہت زیادہ اور کھول دیجئے گا اس لیے کہ ایک ہوتا ہے کہ بچے نے قرآن تو حفظ کر لیے اب اس کا مطلب معنی تفہیم اس کی نہیں ہے آپ کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو یعنی قرآن دونوں اعتبار سے قرآن امجید اگر حفظ کروا دیا جائے دیکھیں اکثر و بیشتر یہ دنیا بھار میں ہے کہ بچوں کو قرآن جب حفظ کر آئے جاتا ہے تو بچوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا بچوں کو ترغیب دلائیں وہ ان میں شوق پیدا کریں ان کو انعام دیں ان کے حوصلہ افضائی کریں تو اس سے قرآن حفظ کر لیتے ہیں لیکن جتنا بھی آپ چاہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آگے زندگی میں قرآن ان کو کتنا فائدہ دے گا اور قرآن کی وجہ سے ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو کن عزتوں سے نوازے گا اور کیا برکتیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا ان کو اندازہ نہیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو جیسے بھی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بچے کو حفظ کروایا جائے یہ ممکن بھی نہیں نہ ہی اللہ کی طرف یہ فرض ہے لیکن کچھ نہ کچھ حفظ کروایا جا سکتا ہے ایک تو یہ حفظ اور دوسرا جو قرآن سمجھنے کا ہے وہ بھی یہ بھی میں ذکر کر دوں جب میں بچوں کو حفظ کروا رہا تھا تو اس وقت ہفتے میں ایک دن میں سپیشل ان کے ساتھ سٹنگ کرتا تھا اور ان کو جو قرآن مجید کے جو واقعات ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ان واقعات کو میں ان کے ساتھ شیر کیا کر ساتھ یہ پوری ایک سٹوری بڑی تلچسپی سے وہ سنتے تھے اور اس کے ساتھ بھی اور پھر جب وہ حفظ کر رہے ہوتے تھے تو ان کو بتایا کہ یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا یہ دیکھیں اب یہ انگلیش بچوں انگلیش کیونکہ میڈیم ہے تو وہ انگلیش ٹرانسلیشن ساتھ دیکھیں تو وہ ان کے ذہن میں وہ بڑے شوق سے پھر یاد کرتے تھے تو یہ بھی ایک طریق ہے بچوں اب قرآن اور اس کا الحمدللہ نتیجہ یہ ہوا کہ بچوں میں اب یہ ذوق پیدا ہو گیا کہ ہم نے وہاں سیکنڈ لینگویج وہ ضروری ہوتی ہے انگلیش کے ساتھ سکولوں میں کوئی سیکنڈ لینگویج آپ چوز کریں گورنمنٹ سکولز میں تو وہ جیسے یورپین لینگویج فرنچ ہے جرمن ہے ڈچ ہے وہ لوگ چوز کر لیتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے بچوں نے عربی زبان کو چوز کیا اور وہ الحمدللہ اس کے ساتھ ان کا ربط قائم ہو گیا الحمدللہ لیکن صاحب یہ فرمائی ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ جب یہ سوشل میڈیا آیا تو اس کا بہرحال ایک امپیکٹ ہوتا ہے سائٹی کے اوپر بھی اوپر آل میں سے یہ جانا جا رہا ہوں کہ کیا وہاں پہ یہ امپیکٹ پہلے آیا ہے اور پاکستان میں بعد میں آیا ہے یا ایک ہی وقت میں وہاں بھی تھا اور یہاں بھی تھا میرا خیال ہے یہ امپیکٹ ایک ہی وقت میں آیا ہے اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے وہاں بھی اور یہاں بھی سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی دنیا وہ تو گلوبل ہے ہر جگہ پہ تو چیلنجز آپ کہہ سکتے ہیں وہاں کچھ مختلف ہیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ ایتیزم اور یہ جو ہے اہم جنس پرستی یہ اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا اب بھی کیا جا رہا ہے اور اسی طرح ایک بہت بڑا چیلنج وہاں کے حساب سے جیسے میں اگر یہ کہوں تو شاید درستی ہوگا کہ یہاں پاکستان میں جیسے غربت ایک چیلنج ہے وہاں تونگری ایک چیلنج ہے وہاں یعنی مٹیریلسٹک جو ہے نا ورلڈ اس میں بچوں کو جب ہر طرح کی لیکشریز مل رہی ہیں ان کو سہولتیں مل رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے تو ان چیلنجز کے ساتھ بچوں کو جو ہے نا ان کی تربیت کرنا یہ بہت زیادہ جو ہے نا ایک ایک اصلاح ابھی آپ نے ذکر کیا ہے تونگری کا وہاں پہ بڑا مٹیریلسٹک ہمارے یہاں پہ پاکستان کی اندر ظاہری بات ہے کہ جو جسی حفر نے فرمایا کہ غربت ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں چونکہ بہت پیسہ ہے اور وہاں پہ بڑی اسائشیں ہیں اور وہاں پہ بڑا موڈرن لائف سٹائل ہے تو ہر بندی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہاں پاکستان سے نکل جاؤں اور وہاں پہ چلا جاؤں تو دو سوال ہے میرے ایک تو یہ ہے کہ کیا ایسا ہی ہے کہ جب وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ آپ کو اقدم سے پاؤنس کی بات شروع ہو جائے گی یا وہاں پہ بھی مشکل ہوتے ہیں دوسرا یہ ساتھ ہی جوڑا ہوا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمیں یہاں سے جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں انہیں آپ کیا مشاہ دیں تو پہلے تو وہ سوال کہ جی کہ واقعیتا وہاں بڑی اسائشیں ہیں دیکھیں اس کے کئی پہلو ہیں ایک اس کا پہلو ہے کہ آپ کس مقصد سے وہاں جا رہے ہیں یہ ایک بنیادی چیز ہے اگر آپ کا مقصد صرف اپنی معاشی حالت بہتر کرنا ہے اور دنیا کمانا ہے تو پھر اس میں مختلف لیولز ہیں کہ اگر بزنس مین ہے تو اس کے لیے اتنے زیادہ چیلنجز شاید نہیں ہوں گے جتنے ایک ایمپلوئی کے لیے اور عام ورکر کے لیے لیبر ورک جو ہے وہاں بہت ٹف ہے آسان نہیں اور یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو شاید احساس نہیں ہوتا پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں کتنی ٹف لائف ہے وہاں کہ اگر آپ کماتے اگر پاؤنڈز میں ہیں تو یہ خرچ بھی پاؤنڈز میں کرتے ہیں ٹھیک ہے میں بس وقت بیان کیا کرتا ہوں میں شروع جب گیا تو پہلے دن جو میں نے خاصے خود شاپنگ کی تو میں دو سیب خریدے تھے بس ضرب تقسیم لگانے شروع کہ دو سیب کتنے مہنگ ہیں یعنی ڈیڑھ پاؤنڈ کے دو سیب آئے تھے اس وقت پاؤنڈ کرے تقریبا سو روپے کے قریب تھا یعنی سو روپے یعنی ڈیڑھ سو روپے کے آپ کہیں دو سیب ملے تو یہ بڑا خرچ ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی وہاں جائے اور پہلے سے مکمل علم ہونا چاہیے کہ وہاں چیلنجز ہوں گے اور ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں بس وقت اچھے خاصے پروفیشنل ہوتے ہیں لیکن ایک ہوا سوار وہاں جب جاتے ہیں تو ان کی حالت بلکل اس کے الٹ ہو جاتی ہے یعنی ہم نے خود دیکھا ہے کہ یہاں سے جو گئے ہیں میڈیکل ڈاکٹرز وہاں جا کے وہ ریسٹورنٹ پہ پیاز اور ٹوماٹر کاٹ رہے ہیں صرف اس لیے کہ میں یوکی میں سیٹل ہونا اور کئی سیٹل ہو پاتے ہیں کئی سیٹل نہیں ہو پاتے واپس آ جاتے ہیں اور میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ اگر محنت کو دیکھا جائے کہ یہاں بھی محنت وہاں جا کے وہ محنت کر لیتے ساری یہاں وہ محنت اتنی نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے میرا مشاہدہ یہ کہ اس کی دو بڑی وجہ ہوتی ہیں وہاں قانونی طریقے سے آپ چلیں تو آپ کے راہیں ہم بار ہیں کوئی رکافتے نہیں اور دوسرا ایک بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہم میں سے تقریباً ہر شخص نے اپنے اردگرد انا کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں ہم ان کو گرانا نہیں چاہتے یہاں مثال کے طور پر کوئی ممکن ہی نہیں وہ اس طرف آئے اور وہاں جو ہے ابھی ریسنٹلی بات ہے جو ہے میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو یہاں سے گیا ہے وہاں پی ایش ڈی کرنے کے لئے سکولرشپ پہ اب اندازہ کریں کتنا وہ پڑا لکھا اور ویل کوالیفائیڈ ہوگا اب اس نے تیعہ کی کہ میں وہاں سیٹل ہونا اور کر وہ کیا رہا ہے کہ وہ چائے کا سٹال لگاتا ہے یہاں نہیں لگا سکتا یہاں نہیں لگائے گا یہاں اس کو کہہ کے گوئے دیکھے تو وہ دس بندوں کو مار دے گا لیکن یہ بھی ہے کہ وہاں پہ چائے کا سٹال بھی لگا گیا تو اچھے کھلتے بھی ایسے کمائے لیکن یہاں پہ شاہد ہوتا ہے نہیں نہیں ایسی بات بھی نہیں بلکہ انٹریسٹنگ یہ ہے کہ وہ چائے کا ہماری مسجد میں الحمدللہ رمضان میں ترابی میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو اس نے رمضان کے ابتدائی یہاں میرے ساتھ رابطہ کی ہے کہ مسجد کے کار پارک میں مجھے یہ لگوا دیں سٹال ہو گا رہا تو میں نے کہا یہ ہماری پولیس نہیں ہم کسی کو اجازت نہیں لیتی البتہ مسجد کے سامنے ایک جو نا وہ ویر ہاؤس ہے ان کا کار پارک ہے میں ان سے بات کرتا ہوں آپ وہاں لگا لیں اس نے ایک یا دو راتیں اس نے لگایا اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا پھر میں نے رمضان کے بعد اسے پوچھا کہ آپ نے بات کی تھی وہاں لگایا تو آپ کہا جی وہ چاہی بکتی نہیں تھی تو اب میں نے سوچا کہ گھر میں میری بی بی وہ سموسے پکوڑے بنایا کرے گی اور میں باہر بیچا کروں گا اب وہاں گیا وہ پی ایش ڈی کرنے لیکن یہاں وہ کام کسی صورت میں نہیں کرے گا کیونکہ وہ رشتدار اس کو نہیں چھوڑیں گے دیکھ کیا فلان چودری کا بچہ فلانا فلانا اور کام کیا کر رہا ہے وہاں شاید یہ ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا یا اگر کوئی دیکھ رہے ہیں تو اس جیسے کئی اور ایسے ہیں جو انہی کاموں میں پڑے ہو ہیں اس لیے وہاں وہ کر جاتے ہیں تو اگر آپ کا مقصد درست ہے تو اور اس کے لئے آپ محنت کرتے ہیں وہاں جا کے تو پھر واقعتاً معاشی حالت آپ کی بہتر ہو سکتی ہے لیکن چیلنجز وہاں بہت ہیں جو لوگ یہاں اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہاں کی یونیورسٹی جو ہیں وہ انٹرنیشنل سٹورنٹس کے ذریعے اپنے اخراجات پورے کرتے اس لیے وہ بہت بڑی تعداد میں انٹرنیشنل سٹورنٹس کو داخلے دیتے یہ ایک core reason ہے مثال کے طور پہ وہاں کا جو نیشنل بچہ ہے اگر اس کی فیس اگر ایک سال کی دس زار پاؤنڈ ہوگی تو وہ انٹرنیشنل سٹورنٹس سے اسی course کی وہ 35 40 زار پاؤنڈ لیں گے اور وہ اسی سے اپنے وہ خرچے چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح کہ بہت سے نوجوان پچھلے چند سالوں میں گئے ہیں لیکن وہاں جابز کرونا کے بعد خاص طور پر اور یوکے میں بلخصوص کرونا کی وجہ سے بھی اور بریکزٹ کی وجہ سے بھی یورپین یونین سے جب سے نکلا ہے اس وقت سے مہنگائی ہوئی ہے تو وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ بھی جابز وغیرہ کہ وہاں کمی ہیں وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں جن کے پاس وہاں کی ایڈوکیشن ہے اور ان کی سی وی اچھی بنی ہوئی وہ اگر مشکلات کا شکار ہے تو جو یہاں سے جائے گا تو اس کے لئے جاب آسان نہیں کرسا ماشاءاللہ آپ دعوتی سگرمیوں سے بھی منسلک ہیں امام اور خطیب اس کے علاوہ بزاری باز ہمارے کوش ہوتی ہے کے دینی سرگرمیہ کی جائے تو سرگرمیہ آپ کے وہاں پر کس قسم کی ہیں کیا آپ کے مصرفیات ہوتی ہیں وہاں میں منسلک ہوں جس مسجد کے ساتھ جیسے میں ذکر کیا تھا گرین لیل مسجد تو وہ کہنے کو مسجد ہے لیکن الحمدللہ وہ ایک بہت بڑی ارگنیزیشن ہے تقریباً چالیس کے قریب مختلف سرویسز ہیں جس میں دعویٰ فیلڈ میں اس کے تین سب کٹیگریز ہیں دعویٰ ٹو نون مسلم دعویٰ ٹو مسلم اور دعویٰ ان کالجز اور یونیورسٹیز الحمدللہ پچھلے سال ڈیٹ سال پہلے ہم نے یوکے کی تقریباً ساٹھ یونیورسٹیز میں لیکچرز وغیرہ کا الحمدللہ آرینج کیا تھا تو یہ ایک شعب ہے اور اس کے لئے الحمدللہ اس کے بعد سے ریگولر یونیورسٹیز کے جو سٹوڈنٹس ان کے لئے آن لائن کورسز جو ہیں الحمدللہ ہم کرواتے ہیں اسی طرح جو دوسرا ہے تعلیم کا شعبہ اس میں بچوں کی تعلیم ہے بڑوں کی تعلیم بچوں کی تعلیم وہاں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ سولہ سال تک سکول کی لازمی تعلیم ہوتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شام کے وقت بچے عام طور پر ساڑھے تین بجے کے قریب سکول سے واپس آتے ہیں اس کے بعد اکثر مساجد میں پانچ بجے سے لے کے سات ساڑھے سات بجے تک دینی تعلیم کی جاتی ہمارے گرین مسجد میں ساڑھے تین سو بچے لڑکے اور لڑکیاں وہاں مسجد میں آتے ہیں اور تقریباً اتنی ہی تعداد آن لائن بھی ہے تو ان کی تعلیم کا احتمام آن لائن ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ جو بڑوں کی تعلیم ہے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ کلاسز وہاں ہوتی ہیں اور کچھ آن لائن ہوتی ہیں تقریباً تین ہزار کے قریب سٹوڈنٹس جو ہمارے پاس ریجسٹر ہیں الحمدلللہ وہاں آن سائٹ آن لائن پھر دعوت کا جو شعبہ میں نے ذکر کیا کہ نون مسلم کے لیے دعوت اور پھر جو نون مسلم ہیں ان کی تربیت یہ جو شعبہ اسلام وائز کے نام سے ہمارا ہے بہت سے ایسے لوگ نون مسلم جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کو جب وہ ایڈوکیشنل سوشل ایموشنل فائنانشل سپورٹ ان کو جب نہیں ملتی تو وہ دوبارہ پھلٹ جاتے ہیں اور یہ ایک بڑی بھیانک صورتحال ہے کہ یوکے کے سٹیٹس یہ ہیں کہ وہاں تقریباً پچاس فیصد لوگ جنہ وہ واپس پھلٹ جاتے ہیں اور امریکہ میں یہ تعداد جس سے زیادہ ہے وہاں تقریباً سیونٹی پرسنٹ ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف تیس فیصد مسلمان ہوتے ہیں اور ستر فیصد غیر مسلم ہو رہے ہیں اس اعتبار سے یا پچاس فیصد مسلمان ہو رہے ہیں پچاس فیصد غیر مسلم ہو رہے ہیں یہ بھی ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان ہی اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم ان کو سرویسز یا سپورٹ ان کو فراہم نہیں کرتے الحمدللہ ہمارے مرکز میں اس چیز کا احتمام کیا جاتا ہے ہمارا شعبہ اسلام باعث اس میں ہم نے نو مسلم مرد حضرات کے لیے خواتین کے لیے ان کی کلاسز کا احتمام کرتے ہیں ان کی قرآن مجید کی تعلیم قائدے سے لے قرآن مجید ناظرہ پڑھنے تک کئی نو مسلم ہیں جو حفظ بھی کرتے ہیں اور عربی لینگویج سیکھتے ہیں خواتین ہیں ایک خاتون ہمارے پاس پڑھا رہی ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے عربی زبان سیکھی انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور اب وہاں ہے تو جو مسلم فیملیز ہیں وہ تو اپنے طور پر عید سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک نو مسلم اس کے لیے چیلنج ہے اس کے لیے عید صرف نماز عید تو نہیں تو ہم ان کے لیے الحمدللہ عیدین پہ ان کے لیے نو مسلم کے لیے سپیشل ایک ڈینر کا احتمام کرتے ہیں وہ تقریبا آدھا دن وہاں سپنڈ کرتے ہیں آپس میں انٹریکشن ہوتی ہے سوشلائز کرتے ہیں الحمدللہ اور اسی طرح بسوقات ان کی ریٹریٹس وغیرہ کا اور ان کے آؤڈور کیمپنگ وغیرہ کا محتمام کرتے ہیں الحمدللہ اور اس کے علاوہ جو آپ نے پوچھا تھا ہماری ایک بہت معروف جو ایکٹیوٹی ہے وہاں اس کو کہتے ہیں فوڈ بینک فوڈ بینک یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی مسلم کمیونٹی ہماری کنگریگیشن ہے جو مسجد کے اٹنڈیز ہیں ان کو انکرج کرتے ہیں کہ وہ جو سٹیپل فوڈ ہے راشن ہے خوشک راشن وہ ہمیں دیں ہم نے اس کے لئے بقاعدہ ایک ویر ہاؤس بنایا ہوا وہ دیتے ہیں اور جو لوگ مالی مشکلات کا شکار ہیں وہ پھر آکے ہفتے میں دو دن وہ راشن لے کے جاتے ہیں اور ان میں بہت سے پچاس فیصد سے زیادہ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں تو الحمدلللہ وہ بھی ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے دعوت کا کہ اس انداز پھر الحمدللہ بہت سی مساجد میں بھی ہوتا ہے لیکن مسجد میں بالخصوص سپورٹ ایکٹیوٹیز اس کا احتمام کیا جاتا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم دیکھیں رسول اللہ مسجد نبوی وہ ایک کمیونٹی ہب ہوا کرتا تھا وہاں صرف پانچ وقت کے نماز ہی نہیں ہوتی وہ جو ہوملیس لوگ تھے ان کا ہسل بھی تھا اور اسی طرح وہاں سپورٹ ایکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں جیسے حادیث میں ذکر ہے کہ حبشی وہاں نیزہ بازی کیا کرتے تھے ریسلنگ کیا کرتے تھے تو ہم نے الحمدلللہ کچھ کی ہے اور جو لوگ وزٹ کرتے ہیں مسجد نبوی کیا الحمدلللہ اس اعتبار سے کہ وہاں ان سپورٹ ایکٹیوٹیز صرف مردوں کے لئے خواتین کے لئے بھی مثال کی طور پر باسکٹ بال اس کے سیشنز ہوتے ہیں خواتین کے لئے اور فٹنس سیشنز ہوتے ہیں خواتین کے لئے اور سکاؤٹس جو ہے انٹرنیشنل اس کے الحمدللللہ اس کے ساتھ افیلیشن ہے بچوں اور بچیوں کا وہ بھی ہے بہت سی اکٹیوٹیز ہیں الحمدللللہ تو ان سب کو دیکھنا منیج کرنا یہ سارا کش اللہ کی توفیز چل رہا ہے آپ تشریف لائے پاکستان میں پیغام کا آپ نے وزٹ کیا تو کیسا محسوس کیا آپ نے پیغام ٹی وی کو وزٹ کر بڑا سیٹ اپ قائم کیا گیا الحمدلللہ وہاں یوکے میں بھی دینی چینلز ہیں جیسے اسلام چینل ہے ایمان چینل ہے ان میں بس اوقات آزی کا موقع ملتا رہا ہے تو بڑا بیسک سا سٹوڈیو ہوتا ہے اور کوئی خاص پروڈکشن ٹیم بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی الحمدلللہ جب میں نے وزٹ کیا اور دیکھا کہ تقریبا سو کے قریب سٹاف ہے الحمدللہ اس کا بڑی خوشی ہے اور اس کا جو پروڈکشن کوالٹی ہے اور پھر کوالٹی اشورنس پہ بخائدہ ٹیمز ہیں جو اہ 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 اہنیر کیا جاتا ہے جو مواد بھی جو پروگرام بھی اس کو پہلے بھی چک کیا جاتا ہے بعد میں بھی چک کیا جاتا ہے یہ ضروری بھی ہے اور الحمدللہ بہت زیادہ دل مطمئن ہوا اور بڑی خوشی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اس میں مزید ترقی اطاف فرمائے اور دنیا کی مختلف زبانوں میں یہ پیغام ٹی وی اپنی خدمات جو سر انجام دے اور اس کے جتنے معاونین ہیں اور اس کے منتظمین ہیں اس کا سطاف ہے اس کی ٹیم ہے اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے کا سب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے بلکہ آپ کی سٹوری ہمارے لئے بڑی انسپائرنگ تھا جہاں سے آپ نے سفر کا آغاز کی اور جہاں ماشاءاللہ ہمارے لئے یہ خوشی کی بات تھی کہ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں بڑی انسپائرنگ سٹوری ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اس کا ساتھ ہمارے آج کے پران میں